بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمچہ بارڈر پہ موجود سلمچہ بارڈر سے اب ہم نے جانا ہے نجف شہر کے اندر نجف وہ شہر ہے جہاں پر شہرِ خدا حضرت علی سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے دوستو اس روزے کی زیارت بھی کروائیں گے آپ کو اس کے علاوہ رستے کے اندر عراقی لوگ زائرین امام حسین کی کس طرح سیوہ کرتے ہیں وہ بھی بتائیں گے اس کے علاوہ رستے کے اندر کون کون سے مشکلات پیش آتی ہیں سلمچہ بارڈر سے نجف تک یہ سب کچھ بتائیں گے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہم نے یہ سلمچہ بارڈر کس طرح کراس کیا یہ ہم نے سب پچھلی ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا سلمچہ بارڈر کراس کرنے میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا تھا اگر وہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہم اوپر آئی بٹن آ رہا ہوگا اس کو کلک کر کر آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو چلتے ہیں نجف شہر کی جانب سلمچہ بارڈر سے نجف شہر آپ ہم روانہ ہو رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو میں شیئر کیجئے گا دوستو اس طرح ہماری حوصلہ آزائی ہوتی ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کریں ایران ایران کے بارڈر پر رش ہونے کی وجہ سے ہماری گاڑی بہت لیٹ ہو گئی وہ مغرب کے ٹائم ہماری گاڑی پہنچی اور پھر ہم روانہ ہو پڑے سیدھا نجف کی جانب دوستو بارڈر کے بالکل نزدیک ہے بسرہ شہر جو ان کا تجارتی شہر ہے اگر راستے کے اندر جو ہی آپ نجف شہر کی جانب جائیں گے تو سیدھا بسرہ سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو رستے میں اس طرح موقع بلتے ہیں موقع کے لوگ روڈوں کے اوپر آ جاتی ہیں ایراکی لوگ ہیں یہ اب اس ٹائم ہم ایراک کے اندر موجود ہیں اور یہ لوگ ظاہری نہیں امام حسین کی پڑی سیوہ کرتے ہیں یہ منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ کھا کر جائیں دوستو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے کہا کہ ہمیں بہت لیٹ ہو رہی ہے ہم نے بیس سفر کو نجف شہر سے کربلا کی جانب امام حسین کے روزے پہ پہنچنا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ امام حسین کے مہمان ہیں امام حسین کی روزے کی زیارت کو جا رہی ہیں تو ہم سے کچھ کھائے بغیر نہیں جائیے گا ہمیں سیوہ کا موقع دے دیں ہمارے پاس کچھ کھا لیں ہم سے کچھ پی لیں ہمارے پاس ریہیش رکھ لیں دوستو یہ ہمیں منتیں کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ بس کے آگے ٹھہر گئے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں کہ بس کو سائیڈ پہ لگاؤ اور ہمارے پاس مہمان ہو جاؤ دوستو یہ بہت مہمان نواز لوگ ہیں اور اس طرح سیوہ کرتے ہیں ان سے معذرت کرتے ہوئے ہم آگے روانہ ہو پڑے دوستو پھر ہم روانہ ہو پڑے عراق کی روڈوں کے اوپر لیکن تھوڑا سو سفر کیا تھا عراق کی روڈوں کے اوپر ابھی ہم نے لیکن پھر ایک شخص ہمارے آگے آتا ہے اور ہاتھ میں علم لے کے ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ ہم سے کچھ کھا کے جائیں ہم سے کچھ پی کے جائیں نماز پڑھ کے جائیں ہمارے پاس ہمیں خدمت کا تھوڑا سا موقع تو دیکھے جائیں دوستو ان کی محبت دیکھ کر یقین جانے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کی خلوص محبت دیکھ کر دوستو پھر ہم نے اسے سمجھایا کہ ہمیں لیٹ ہو رہی ہے ہم نے بس سفر کو امام حسین کی روزے پہ پہنچنا ہے دوستو یہ ہماری بات سمجھ گیا اور یہ سائیڈ پہ ہو گیا دوستو تھوڑا سا آگے ہم روانہ ہوا ہی تھے کہ آگے ایک اور موقع لگا ہوا تھا دوستو یہ جتنے بھی موقع لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ کھا کے جائیں ہم سے کچھ پی کے جائیں ہمیں تو کچھ تھوڑا سے خدمت کا موقع دے دیں ہم نے انہیں سمجھایا اور یہ پھر سمجھ گئے اور ہمارے آگے نہیں آئے اور ہم پھر روانہ ہو پڑے یہ دوستو دیکھ لیں موقع لگے ہوئے ہیں اس طرح تو پھر تھوڑے دیر کے بعد کچھ اور لوگ ہمارے سامنے آگئے اور انہوں نے پہلے پیار سے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں ہم سے کچھ کھا کر جائیں جب ہم نہیں مانے تو پھر دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے یہ دیکھو ڈنڈے لے کے آگے ہیں یہ نیا سٹائلائن کا یہ کہتے ہیں نہیں جی تب تک ہم نہیں جانے دیں گے جب تک آپ ہم سے کچھ کھا کے نہیں جائیں گے نہ جانے یہ کیا کہہ رہے تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا مگر ان کے رکس اور ان کی زبان سے بس اتنا معلوم ہوتا تھا کہ آپ امام حسین کے ظاہرین ہیں ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو بنا سیوہ کیے آپ امام حسین کے ظاہرین ہیں ہمارے پاس کچھ کھا کے جائیں ہم سے کچھ پی کے جائیں ہم ایسے نہیں جانے دیں گے تو ہم ان کو سمجھانے کیلئے نیچے اترے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں لیٹ ہو رہی ہے لیکن انہوں نے اور رکس کرنا شروع کر دیا یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے تب تک جب تک آپ ہم سے کچھ کھا کے نہیں جائیں انہوں نے ہمیں کھانے کا کہا ہے لیکن ہم کیونکہ کھائے ہوئے تھے پیچھے سے ہمیں کھانے جانا کھایا ہو تھا انہوں نے کہا پھر چائے پی کے جائیں چائے پی کے جائیں پھر ہم جانے دیں گے یہ اب ہماری بس کے اندر یہ چائے دے رہے ہیں دوستو پھر ہم نے ان کی مہمان نوازی کمبول کی اور پوری بس کو چائے پھلائی ان کی چائے کا ٹیسٹ پاکستان یا انڈیا کی چائے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ ان کی چائے کا ٹیسٹ تھوڑا کروا ہوتا ہے اور میٹھا بھی الگ سے ڈالنا پڑتا ہے دوستو پھر ہم بسرا سے جب تھوڑا سا آگے گئے ہم ایک پیٹرول پوم پر رک گئے اور وہاں سے فیول ڈلوایا دوستو ایراک کے اندر آپ کو ڈیزل بہ آسانی مل جائے گا ہر پیٹرول پوم سے مل جائے گا لیکن ایران کے اندر اس طرح نہیں ہوتا تھا ایران کے اندر آپ کو بہت مشکل سے ڈیزل ملتا تھا جو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں دوستو ایراک کی کرنسی کے نام ہے ایراکی دینار ایک ہزار پاکستانی دیتے تھے تو پھر ہمیں سات ہزار ایراکی دینار دیا جاتے تھے یہاں پر ہمیں چار سو دینار کا ایک لیٹر ملا ہے جو پاکستانی کرنسی کے مطابق سسٹی ون روپیز کا ایک لیٹر پرتا ہے مطلب اک سٹھ روپے کا ایک لیٹر ہمیں ڈیزل دیا گیا ہے دوستو ایراک کے اندر اس طرح رات کو آپ کو بہت سے آگ کے شولے نظر آئیں گے یہاں پر ڈیزل ریفین کیا جاتا ہے دوستو سلمچہ بارڈر سے نجف شہر تک کا جو سفر ہے وہ ہے سات گھنٹے کا لیکن آپ کو سات گھنٹے سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو رستے کے اندر کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آتا جو آپ کی نشان دے ہی کر سکے کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو کس سمت کے اندر جانا ہے دوستو اگر آپ جی پی آر ایس کے ساتھ جانا چاہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے لیکن جی پی آر ایس کے لیے چاہیے آپ کو ایراک کے سم ایراک کی سم آپ کسی شہر سے لیجئے گا ایراک کے بارڈر سے مات خرید دیئے گا ورنہ آپ کی سم دوسرے یا تیسرے دن بند بھی ہو سکتی ہے دوستو ایراک کے اندر انٹرنیٹ کی سپیٹ بہت اچھی ہے اگر آپ کوئی بھی سم لے لیں گے انٹرنیٹ بہت اچھی طرح چلے گا دوستو ایراک کے اندر بھی اکثریت زمین ایران کی طرح مجھے بنجر دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر بھی اکثریت زمین بنجر ہے کاسٹ کاری بہت کم زمین کے اوپر کی گئی ہے یہاں پر خجور کے درخت آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور سب سے سستی اور اچھی خجور بھی ایراک سے ہی آپ کو ملے گی جو میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر خجور کہاں سے سستی ملتی ہے وہ بتا دوں گا دوستو ایراک کے اندر اس طرح کی چوکیا بھی آ جاتی ہیں پولیس کی جہاں پر آپ کے پاسپورٹ کبھی کبھار چیک کیے جاتے ہیں ورنہ اوورحال کہیں پر چیک نہیں کیے جاتے دوستو ایراک کے اندر بھی دکانیں اسی طرح ہیں جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اندر ہیں اس کے علاوہ صفائی کا یہاں پر بھی کوئی خاص خیال نہیں کیا جاتا تقریباً کچرا پاکستان اور انڈیا سے یہاں پر زیادہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے دوستو ایراک کے اندر آپ سموکنگ کر سکتے ہیں لیکن ایراک کے اندر جو آپ کو سرگٹ ملیں گی وہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہوں گی اسی لئے اپنے ملک کی سرگٹ جو آپ پیتے ہیں وہ لائیے گا دوستو اگر آپ نسوار کھاتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر کھائی جاتی ہے وہ بہت خطرے کی بات ہے ایراک کے اندر نسوار کو تقریباً چرس سمجھا جاتا ہے تو اسی لئے اگر آپ لائیں تو بہت احتیاز سے لائیے گا اور چھپا کے رکھیے گا کسی کے سامنے ظاہر مت کیجئے گا دوستو یہ ایراک کے ایک دھیات کے اندر دکان ہے جس کے باہر ہم نے بس کو ٹھرایا ہے اور کچھ شاپنگ کی ہے ہم نے یہاں پر جو ہمیں ملی ہیں چیزیں یہ ایراک کی ٹین پیک ہے جو پاکستانی کرسی کے مطابق 38 روپے کا ہمیں ملا ہے اور ساتھ کوکا کولا والا 60 روپے کا ملا ہے دوستو یہ نجف شہر سے پہلے موقع ہیں جہاں پر صبح کا ناشتہ دیا جا رہا ہے زائرین امام حسین کو دوستو نجف شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم اس ٹائم تو ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے ہم کسی موقع پہ چلتے ہیں اور گسل بھی کرنا ہے ہم نے اس لئے سب بس والے نہائیں گے تو کسی موقع پہ چلتے ہیں وہاں پہ نہاتے بھی ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں جی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اس موقع پر یہاں پر مردوں کا نظام ہے بیٹھنے کا لیڈیز کا الگ نظام ہے چائے بھی انہوں نے پلائیے ہمیں یہ دوستو ایک موقع پہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی پہ کھانا پکانا جاتے ہیں تو ہم سب چیز آویلیبل کر دیتے ہیں بلکہ امام کے جو زائر ہیں ان کی اس طرح بھی سیوہ کی جاتی ہے مطلب ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں اتنا پسند نہیں آتے لیکن آج پھر ہم نے کہا ہے ہم خود بناتے ہیں تو یہ ہم ہنڈا پیاز مکس کر کے بنا رہے ہیں تو یہ میں نے ہنڈے وغیرہ جو ہے نا نکال لیا ہے باہر اور یہ ہم نے گھی بھی گرام کر لیا ہے اور یہ سب دوست جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے اس کام میں حصہ لے کر ہم جلدی میں جلدی کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا زائر کی خدمت بھی کر سکے اور ان کا ٹائم بھی بیسٹ نہ کریں اور مولا کی حاجری دے سکے اور ہم چل رہے ہیں اس ٹائم نجب کی طرح نجب سے یہ تقریب بیس کلومیٹر پہلے ایک موقع بے موقع کہتے ہیں جہاں پر یہ ظاہروں کی خدمت کرتے ہیں اس جگہ پر ہم روکی ہیں اور وہاں پر یہ منا دیں یہ دیکھیں یہ ان کی کچین ہے یہ دوستو تھیار ہو گئے انڈا یہ 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 آر بھی مندہ کڑا ہے ان کیا ہوتا ہے آگا کیا پیغام دھو گئے موسیقی آر بھی ان کے لئے کیا پیغام دھو گئے موسیقی آر بھی اندریشیہ لیلسد لیلزیا سبھ یوم السد یوم سر یوم السد یا لیو خلیس یوم ہت یوم ہت اس کو سماج نہیں آ رہی ہمارے زبان اس لئے کسی اور سریں گے انٹریو موسیقی دخائیں آپ کو برحال یہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں دیکھیں ہمارے نسرا مہمان نوازیں کر رہے ہیں ہم خود پکا رہے ہیں ان کی کچن میں بڑے ہو گئے ہیں جیسے ہم یہی گریائش کریں دوستو یہ اس طرح کے پتے سلاعت کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوتے اور ہم نے کبھی کھائے بھی نہیں ہوتے ان کا ٹیسٹ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا یہ روز بنا کی زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں جی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں نجف شہر کے اندر اور اس طرح کے خجوروں کے درخت بھی آپ کو بہت سے دیکھنے کو ملیں گے دوستو زائر کی گاڑیوں کو نیچے روڈ کے اوپر لائن کے اندر ٹھہرا دیا جاتا ہے اور یہاں سے زائر پیدل سفر کرتے ہیں اوپر پہاڑی کی جانت تھوڑا چلنا پڑتا ہے چند قدم کے فاصلے پر ہے حضرت علی علیہ السلام کا روزہ دوستو اس پہاڑے کو چڑھنے کے لیے لیفٹ بھی لگائی گئی ہے لیکن وہ تھوڑا ہٹ کی ہے ہم وہاں سے نہیں گئے ہم دوسری گلی سے جا رہے ہیں دوستو یہ حضرت علی علیہ السلام کی روزے کے بلکل ساتھ کے مناظر ہیں یہاں پر آپ کو امریکہ اور عراق کی جنگ کے مناظر بھی نظر آئیں گے جہاں پر امریکہ نے گولے مارے تھے اور گھروں کو تباہ کیا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر گاڑیاں تو انہوں نے بڑی خوبصورت خوبصورت رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ کے حران ہو جائیں گے لیکن ان کی صفائی نہ ہونے کے برابر ہے روزے کے بلکل ساتھ آپ کو اس طرح کے ہوتل نظر آئیں گے ان ہوتل کے اندر آپ رہ بھی سکتے ہیں جو آپ سے ڈالر کے اندر پیمٹ تہہ کرتے ہیں دوستو یہ ساتھ ہے بلکل حضرت علی علیہ السلام کی روزے کے فورا بھی دیکھ رہے ہیں آپ اور اس طرح کے ویو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ وہ گلی ہے جو بلکل سیدھا جا رہی ہے حضرت علی علیہ السلام کی روزے کی جانب اور اس طرح ریڈیاں بھی ملتی ہیں آپ کو اگر آپ اپنا سمان ان کے اوپر رکھ کے روزے کے اندر جانا چاہتے ہیں دوستو بہت سے رستے آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے روزے کی جانب تو یہ ہم چیکنگ کروا رہے ہیں یہاں سے اور حضرت علیہ السلام کے روزے کے سہن کے اندر داخل ہو چکے ہیں دوستو جو ہی آپ پہنچتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے روزے کے اندر تو اس طرح کا آپ کو سہن نظر آتا ہے جو بہت بڑا ہے اور اس طرح کے تقریباً تین سہن ہیں دوستو اسی سہن کے ساتھ تہہ خانے کے اندر آپ کو واشنوں وغیرہ بھی مل جاتے ہیں جہاں پر آپ نہا بھی سکتے ہیں دوستو محرم اور سفر کے اندر حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے دوستو روزے کے بڑے بڑے سہنوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان مشینوں کو اب ہم داخل ہو چکے ہیں اندرونی سہن کے اندر یہاں پر بختلف دروازے ہوتے ہیں جن سے آپ داخل ہوتے ہیں اندر روزے کے بلکل ساتھ تو جس دروازے سے آئیں اسی دروازے سے پھر واپس جائیے گا ورنہ دروازے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ بھول بھی سکتے ہیں ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ یاد کریں موسیقا یا علی اسلام کی روزے کے باہر کے مناہے ہیں کیا ہے بلکہ خوشی اور سبب پاسش ہو رہا ہے میں اپنے مولا حلی کی روزے پر پر چکا ہوں اسی بن کر سعادت میرے بات اور کیا ہوگی تو امام علیہ السلام کے روزے کو خالص سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ دیواروں کے اوپر شیشے سے خوبصورتی بھی کی گئی ہے دوستو جس طرح سالار ہمیں لے کے چلا تھا اسی طرح ہم آپ کو زیارات کروا رہے ہیں مکمل ڈیٹیل کچھ اگلی ویڈیوز کے اندر بھی ملے گا کیونکہ اندر ہم سو کلومیٹر کا آپ کو دسترخان دکھائیں گے جس کے اندر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور عراقی لوگ ان کی سیوہ کرتے ہیں دوستو مطلب نجف سے ہم نے کربلا پیدل سفر کرنا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ زیارات پر جانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں